بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم جیسا کہ ہم ایفیکٹس آف کرنٹ کو ڈسکس کر رہے تھے پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کرنٹ کے ٹوٹل تین ایفیکٹس ہیں اس میں سے پہلا ایفیکٹ میں نے پڑھا دیا تھا that was ہیٹنگ ایفیکٹ آف کرنٹ اور جو باقی دو ایفیکٹ بچے ہوئے تھے ایک تھا مگنیٹک ایفیکٹ آف کرنٹ اور دوسرا تھا کیمیکل ایفیکٹ آف کرنٹ یہ جو بچے ہوئے تھے ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں مگنیٹک ایفیکٹ ساف کرنٹ سے سٹوڈنٹ ان مگنیٹک ایفیکٹ آف کرنٹ کے اوپر ہم نے پورا چیپٹر پڑھنا ہے چیپٹر نمبر پورٹین جس کا نام ہے الیکٹرو مگنیٹیزم اب مگنیٹک ایفیکٹ آف کرنٹ کیا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی کسی کنڈکٹر یا کسی وائر میں سے فارزم پر یہ ایک وائر ہے ایک کوپر کی وائر ہے جب اس کے اندر سے کرنٹ پاس ہوگا آئی کرنٹ جیسے ہی کرنٹ پاس ہوگا تو اس وائر کے گرد ایک سرکولر شیپ میں مگنیٹک فیل پیدا ہو جائے گا یہ لائے دیس تو یہ سرکولر شیپ میں مگنیٹک فیل جو پیدا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں مگنیٹک ایفیکٹ ساف کرنٹ تو بین ایوال کرنٹ پاسس رامہ وائر یہ اگر ایک سولینائیڈ ہوتی یا کوائل ہوتی سولینائیڈ بل کھاتی ہوئی تاروں کو کہہ سکتے ہیں تو سولینائیڈ میں بھی یہ ایفیکٹ پایا جاتا اس کی ایک سائیڈ نارت پول بن جاتی دوسری سائیڈ ساؤت پول بن جاتی جیسے ہم بار مگنیٹ میں پڑتے ہیں تو سولینائیڈ میں بھی مگنیٹک ایفیکٹ آف کرنٹ موجود ہوتا ہے کوائل میں بھی موجود ہوتا ہے سو آئی کن سیہیر دیکھ وین کرنٹ پاسس فرام آکنڈکٹر جب ایک کنڈکٹر میں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے وہ کنڈکٹر وائر ہو سکتی ہے وہ کوائل ہو سکتی ہے وہ سولینائیڈ ہو سکتی ہے تو کرنٹ کے گزرنے سے آمگنیٹک فیلد is پروڈیوچ آراؤنڈ دا وائر آمگنیٹک فیلد is پروڈیوچ پروڈیوچ ہوگا آراؤنڈ دا وائر وائر کے گر this effect is known as مگنیٹک ایفیکٹ آف کرنٹ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں سمجھا دیا تھا کہ کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کیسے کرنا ہے کہ ایک وائر ہے اس میں سے کرنٹ پاس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو یہ بھی ایک میتھڈ ہے اگر اس وائر کے گر مگنیٹک فیلد موجود ہے it means that اس میں سے کرنٹ پاس ہو رہا ہے چلے جی اب جو مگنیٹک ایفیکٹ آف کرنٹ ہے مگنیٹک ایفیکٹ آف کرنٹ it depends upon یہ depend کرے گا کن چیزوں پر کہ کرنٹ کی شدد کتنی ہے student جتنا زیادہ کرنٹ پاس ہوگا اتنا ہی strong مگنیٹک فیلد پیدا ہوگا تو it depends upon strength of کرنٹ کرنٹ کی strength کیا ہے دوسرا distance from the wire distance from wire means to say اگر ہم اس تار سے دور ہوتے جائیں گے تو زہر ہے مگنیٹک فیلد weak ہوتا جائے گا اگر ہم اس کے قریب ہوتے جائیں گے تو مگنیٹک فیلد کیا ہوتا جائے گا strong چلے گی اس کو ہم use کہاں پہ کر رہے ہیں مگنیٹک ایفیکٹ آف کرنٹ کو ہم روز مورا زندگی میں بہت ساری appliances ہیں جو کرنٹ پہ کام کرتی ہیں جیسے کہ electric motor ہے اسی اصول پہ کام کر رہی ہے ہماری جو drill machine ہے اسی اصول پہ کام کر رہی ہے ہمارا جو galvanometer ہے galvanometer جو کرنٹ کی detection کرتا ہے اسی اصول پہ ہے اسی طرح aim meter ہے gold meter ہے یہ سارے meter اسی اصول پہ کام کرتے ہیں تو ہماری grinding machineیں ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے magnetic effect آف کرنٹ پہ کام کرتی ہیں اب ہم نے تیسرا اور آخری effect آف کرنٹ ڈسکس کرنا ہے اس کو کہتے ہیں chemical effects آف کرنٹ دیکھا یہ کیا ہے کچھ liquid ایسے ہیں جو کرنٹ کو conduct کرتی ہیں جیسے کہ H2SO4 ہے یا CU SO4 ہے copper sulfate اس کے اندر سے کرنٹ پاس ہو جاتا ہے تو اس process کو کرنٹ کے پاس ہونے کے process کو electrolysis یا electrolysis کا نام دیتے ہیں تو میں یہی سے بات شروع کروں گا there are certain liquids ہمارے پاس کچھ ایسے liquids ہیں جیسے کہ H2 SO4 CU SO4 they conduct conduct کرتے ہیں conduct electric current electric current کو کیا کریں گے conduct کریں گے کس وجہ سے due to chemical changes due to some chemical changes یہ کچھ chemical changes ہوتی ہیں ان میں ان changes کی وجہ سے electric current کو conduct کرتے ہیں یہ chemical changes میں آپ بتاتا ہوں these liquids are called electrolytes liquids are called in liquids کو ہم کیا کہتے ہیں electrolytes اور یہ phenomena process ہے process is called electrolytes liquid liquid سے current کا پاس ہونا یہ process ہے electrolytes کہہ لاتا ہے اور current کی conduction میں ions حصہ لیتے ہیں positive اور negative آئیں آپ جو chemical changes ہیں chemical changes جو کے liquid میں آتی ہیں ان chemical changes کا جو ان حصار ہے dependence ہے dependence وہ ہے amount of current جتنا زیادہ current pass ہوگا liquid کے اندر سے chemical changes ہو سکتا ہے اتنی ہی زیادہ پیدا ہوں تو chemical changes depend upon amount of current amount of current دوسری چیز بتائیں جس پہ chemical changes depend کرتی ہیں nature of the liquid nature of liquid جیسے کہ اگر liquid H2SO4 ہے تو chemical changes اور طرح کی ہوگی C USO4 میں chemical changes اور طرح کی ہوگی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایک سادھا سا experiment ہے ہمارے پاس chemical effects کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو material درکار ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں ایک voltameter درکار ہے اس experiment کو سمجھنے کے لیے voltameter کیا ہے student یہ ایک container ہے یوں سمجھ لیں ایک بڑا کنٹینر ہے جس کے اندر ہم نے liquid رکھا ہو ہے سمجھو پاپر sulfate رکھا ہو ہے اور یہ کچھ اور materials جس کو ہم electrode کا نام دیں گے voltameter is a vessel یہ ایک vessel ہے in which electrolyte is placed electrolyte is placed دوسرا ہمیں experiment جو ہم کرنے چاہ رہے ہمیں دو electrodes چاہیے electrodes اب electrodes کیا ہیں electrodes electrodes وہ metal کی wires ہیں جن کے ذریعے current اندر آئے گا یا current liquid سے باہر جائے electrodes are metal wires metal کی روڈ کہلیں یا wire کہلیں by which current enter یا current enter ہوگا ان کے ذریعے یا پھر leave کرے from the vessel یا from the electrolyte ٹھیک ہے تیسری چیز ہمیں چاہیے anode وہ electrode جو positive potential سے جڑا ہوا ہے وہ کیا ہے anode anode کے بارے میں آپ جانتے ہیں the electrode which is connected with positive terminal of battery چوتھا جو ہمیں experiment پہ چاہیے cathode cathode کی کیا property ہے cathode negative terminal سے جڑا ہوا ہے cathode define کریں کریں گے it it is connected with negative terminal battery اور ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے electro light electro light electro light کیا ہوتا ہے electro light solution ہے وہ liquid ہے جس کے اندر سے ہم نے current کو گزار نا ہے تو ہم اس میں copper sulfate کو discuss کرنے جا رہے ہیں ہمارے اس لیوز میں copper sulfate کو جوان experiment میں استعمال کیا گیا اب یہ کس طرح سے work کس طرح سے کرے گا chemical effect کیسے پیدا ہوں گے اس کا دیکھیں یہ work کیسے کر رہے ہیں student شروع میں جیسے ہی switch on کرے گے زہر ہے یہاں پہ ایک electric field یا potential difference پیدا ہو جائے گا اب اس کے اندر جو solution ہے وہ ہے cu SO4 اس voltameter میں جو ہم نے ڈالا ہو ہے اب یہ ائنس بنیں گے cu double positive and SO4 double negative ہمارے electrolyte solution کے positive ائنس اور negative ائنس بن جائیں گے اب switch on ہے جو ہے positive ائنس یعنی cu double positive cu double positive زہر ہے positive attract ہوگا cathode کی طرف یعنی negative potential کی طرف اور جو SO4 ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتا تو cu double positive کیونکہ اس کے اوپر positive charge ہے will move یہ ائنس move کریں گے کدھر move کریں گے toward the cathode جیسی یہ cathode کے پاس جائیں کیونکہ ڈیپوزیٹیو وہاں پہ جو reaction ہوگا وہ یہ ہوگا cu double positive plus two electron electron اوپر 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 negative charge ہوتا ہے as result یہ بنجھے گا copper neutral atom یعنی copper جا کے deposit ہو رہا ہے copper کہا پہ deposit ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ جا cathode پہ deposit ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ copper یہ deposit ہو رہا ہے اب دوسری طرف جو SO4 ہے SO4 اس کے اوپر کیا تھا double negative lines تھے یہ move کریں anode کی جانت SO4 will move SO4 double negative will move toward anode اب anode پہ جا کے reaction کون سا ہوگا جو chemical change ہوگی وہ solution بن جائے گا یعنی یہاں پہ copper جانکے deposit ہوا ہے اور یہاں سے copper dissolve ہو رہا ہے اس کے اندر حل ہو رہا ہے تو ایک طرف electrode کی موٹائی thickness بڑھتی جائے گی increase ہوتی جائے اور دوسری طرف اس کی جو thickness ہے وہ کم ہوتی جائے یعنی ایک طرف deposit ہو رہا اور دوسری طرف copper کیا ہو رہے dissolve ہو رہے یاد رکھنا mcq ہے important mcq جو overall density ہے solution remains constant density of solution remain constant یعنی اگر copper deposit ہو رہا ہے تو اتنا ہی copper dissolve بھی ہو رہا ہے overall density جا رہے گی constant رہے گی یہاں پہ ہم ایک definition کریں گی electro plating یہ جو میں chemical change آپ کو سمجھا چکا ہوں یہ electro plate کہلاتی ہے student کسی بھی ہمارے پاس کوئی گھٹیا یا کوئی ہم کہہ سکتے سستی ایک metal ہے iron ہے تو ایک cheap metal کے اوپر ایک expensive layer کا چڑھانا یہ iron ہے student میں iron کے اوپر ایک layer چڑھانا چاہا دیں گے electro plating the process of depositing the process of depositing an expensive layer expensive layer of metal on cheap metal is called electro plating تو overall دیکھیں یہ کوئی مشکل article نہیں تھا ہم نے effects current کو discuss کرنا تھا ایک effect پڑھا ہوا تھا دو effect رہتے تھے magnetic effect آپ نے دیکھا کہ wire solenoid میں سے جب current پاس ہوتا ہے magnetic field پیدا ہوتا ہے آپ نے دیکھا chemical effects میں کچھ liquid ایسے ہیں جو current کو process کو کیا کہتے ہیں electrolysis chemical changes جو liquid میں آتی ہیں وہ depend کرتی amount of current اور nature آپ دا liquid اور chemical changes کیوں آتی ہیں وہ آتی ہیں due to the chemical effects of current voltameter سمجھا دیا آپ electrodes وہ ران ہیں جن کے ذری current اندر آئے گا یا باہر جائے گا anode cathode ہونا چاہیے copper sulfate solution ہے اس کی ہم نے chemical changes پڑی ہیں ہم نے دیکھا cathode کے اوپر copper deposit ہو رہا ہے اور anode کے اوپر جا کے copper dissolve ہو رہا ہے electro plating ایک سستی metal کے اوپر ایک مہنگی metal کو deposit کرنے کا عمل ہے اس کو ہم electro plating کہتے ہیں next time انشاءاللہ احمد اللہ پڑھیں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ